اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دوائیں رد نہیں ہوتی روزہ دار کی افطار کے وقت عادل حاکم کی اور مظلوم کی دوا اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددوا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی اصحار رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دوا کرنے والا ہے میں اس کی دوا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عمت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بہترین صدقے کی چیز نہ بتاؤں تمہاری وہ لڑکی جو طلاق یا شہر کے مر جانے کے بعد لوٹ کر تمہارے ہی پاس آگئی ہو اور تمہارے علاوہ اسے کوئی کمانے والا نہ ہو تو تمہارا ایسی لڑکی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑی پھر جب امام بائر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خامش ہی ہو گئی اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام غناب بخش دیے جائیں گے آمین سمہ آمین